اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک علی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں دوستو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے پاس کوئی بلائنڈ بندہ ہے یعنی کہ کوئی اندھا بندہ ہے تو آپ اس کو موبائل یوز کرنا کیسے سکھا سکتے ہیں یہ تھمنیل پہ بھی میں نے بتایا ہے کہ آپ اندھے بندے کو موبائل یوز کرنا کیسے سکھا سکتے ہیں یہ آپ کے موبائل سیٹنگ میں ایک فنکشن موجود ہوتا ہے جو آج تک آپ کو نہیں پتا چلا لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے اندھے بندے کو کیسے موبائل چلانا سکھا سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہم موبائل سکرین پر بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن لازمی دبا لے تاکہ یوٹیوب اور ٹیک کے ریلیٹڈ ایسی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچتی رہے ہیں تو چلتے ہیں موبائل سکرین کی طرح تو دوستو ہم اپنی موبائل سکرین پر آ چکے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اسیسی بیلٹی جو آپشن ہے وہ آپ نے ڈونڈ کے سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں اسیسی بیلٹی کو ڈونڈ کے یہاں پر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو اسیسی بیلٹی کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے سکرین ریڈر کے نام سے جو ہے آپشن وہ اوپن کر لینا ہے تو یہ رات سکرین ریڈرز تو کئی موبائل میں ایسا ہوگا کہ یہاں پر وائس ریڈر بھی لکھا ہوگا اور سکرین ریڈر بھی تو میرے موبائل پر سکرین ریڈر لکھا ہے یہاں پر جو پہلا اوپشن ہے سکرین ریڈر کا سیلیکٹ ٹو سپیک اس کو آپ نے انیبل کر کے آن کر لینا ہے اس کے بعد دوسرا اوپشن ہے ٹاک بیک تو اس پر آپ نے کلیک کر کے اسے بھی انیبل کر لینا ہے اور اوکی کر دینا ہے اس کے بعد دوستو کیا ہوگا کہ یہ جس میں اوپشن پر کلیک کروں گا وہاں بول کے بتائے گا کہ بھائی یہ آپ ایک بار بیک والے اوپشن پر کلیک کر چکے ہیں اگر کوئی بلائنڈ بندہ ہوگا تو ڈبل اس کو کلیک کرنا ہوگا تو پھر بیک ہوگا میں آپ کو ایک بار کر کے دکھا دیتا ہوں تو دیکھا دوستو آپ نے کتنی آسانی سے وہ سب چیزیں بتا رہا تھا کہ یہ بیک ہے یہ ہوم بٹن ہے یہ ایسیسیبیلٹی ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے تو ایسے ہی آپ اپنے بلائنڈ بندے کو یہ اوپشن آن کر کے دے کہ اس کو سکھا سکتے ہیں کہ آپ ایسے موبائل چلا سکتے ہیں تو دوستو ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل پر رہیے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کمینٹ آر سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تب تک دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شکریہ